ستائیس رجب کو دن کے اندر روزے کا احتمام کرنا اور اس سے پہلی والی رات ستائیس رجب کی رات کو عبادت کا خصوصی عبادات کا احتمام کرنا اور یہ کس وجہ سے کیونکہ یہ بات عوام میں مشہور ہے عموماً کہ اس ستائیس رجب کے دن میں رات اور دن یہ جو ہے اس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ و میراج کرایا گیا تھا یہ بات عام طور پر مشہور ہے لیکن اس کی کیا حقیقت ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی بات اس تعلق سے کہ یہ بات کہ اس مہینے میں عصرہ و میراج کرایا گیا تھا ستائیس رجب کی تاریخ یہ جو ہے کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے بڑا ہی شدید اختلاف اس تعلق سے حتیٰ کی مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ رجب ہی کا مہینہ تھا ایک قول ہے لیکن شدید اختلاف ہے دوسری بات اس تعلق سے کہ اگر کہلیں بالفرض مان لیا جائے کہ چلیں ستائیس رجب کو عصرہ و میراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو کیا کسی واقعے کے پیش آنے سے اس دن یا رات میں کسی خاص عبادت کا ثبوت ملتا ہے اسلام ہے کہ اسلام کے اندر دین کے اندر وہی بات قابل قبول اور مقبول ہوگی جس پر اللہ اور رسول کی مہر لگی ہو اگر اس پر مہر نہیں لگی ہے تو ہماری نیتیں کتنی بھی اچھی ہو ہم اس عمل کو کتنا بھی اچھا سمجھیں بظاہر وہ عمل کتنا بھی اچھا ہو وہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا ہے نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے میں زہر کی نماز چار کی جگہ چھے رکات پڑھوں میرا عمل درست ہوگا میری نماز مقبول ہوگی مجھے ثواب ملے گا یقینا ہر کوئی کہے گا کہ گنے گار ہوں گے آپ لہٰذا جس چیز کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے اسے کسی بھی طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دی کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے ہماری رہنمائی نہیں ہے ہماری موہر نہیں لگی اس عمل پر فہو رد وہ مردود ہے اور جس کسی نے اس دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے فہو رد وہ عمل بھی مردود ہے غیر مقبول ہے لہذا جب بھی کوئی عمل کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس عمل کا ثبوت دین اسلام میں ہے یا نہیں قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں اگر شک ہے تو بھی انسان کو باز آ جانا چاہیے رکنا چاہیے کیونکہ نہ کرنے پر انسان گنے گار نہیں ہوگا مستحبات نوافل اور اس طرح کے جو آمال بیان کی جاتے ہیں نہ کرنے پر آدمی گنے گار نہ ہوگا لیکن اگر کر بیٹھا اور ثبوت نہیں ہے اس کا تو یقیناً وہ جو ہے زد میں آ جائے گا اور گناہ اس کے اوپر پڑ سکتا ہے اس لئے اس تعلق سے بہت ہی احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات کہ اس تعلق سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب کے سب ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں ساری باتیں باطل ہوتی ہیں کسی بھی حدیث کی عصرہ و میراج کے تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے خصوصی عبادات کے تعلق سے وہ ساری حدیثیں منگھڑت موضوع باطل اور ضعیف ہیں اور ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اس لئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس رات میں اور دن میں جب کسی خاص عبادت کا احتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی کسی خاص عبادت کا احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی تعلق سے علمہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَمَشْتَحْرَ فِي بِلَادِ الْحِندِ وَغَيْرِ أَنَّ سَوْمَ السَّبَاحِ تِلْكِ اللَّيْلَةِ يَعْدِلُ أَلْفَ السَّوْمٍ فَلَا أَصْلَلَةِ کہ بلادِ ہند میں ہندوستان اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ ستائیس رجب کو رات کی صبح جو ہے صبح جو ہے روزہ رکھنے کی جو بات مشہور ہے کہ یہ يَعْدِلُ أَلْفَ السَّوْمِن کی ایک ہزار روزے کے برابر ہے یہ بات مشہور ہے لوگوں میں فَلَا أَصْلَلَةِ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات پائے کچھ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی یہ ثواب پالے بلکہ گنے گار ہوگا بلکہ گنے گار ہوگا اس لئے ایسے آمال سے بچنے کی ضرورت ہے موسیقی